بہت پیارا بچہ ہے معصوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ تو سب کے سانچے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کروں گی کہ اس کیس کو فوراں سے فوراں دیکھئے ٹائم بہت کم ہے بارہ مہینہ ہے صرف ان کے پاس اس کو انجیکشن جو ہے یہ جو چھپن کروڑ کا انجیکشن ہے یہ اس کو مل جائے اور یہ صرف اور صرف گورنمنٹ لگا سکتی ہے اس کی امید کسی سے نہیں ہے اس کی زندگی کے لیے کریں اس کے پاس وقت بہت کم ہے بارہ مہینہ ہے اس کے پاس ہم نے عبداللہ کو بچانا ہے اور عبداللہ ہمارے ساتھ آگے زندگی جئے گا عبداللہ یہ تو پیار ہے عبداللہ 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 ہاں عبداللہ کے لیے سیف عبداللہ آج ہیش ٹیک لگانا ہے اس بے بس ماں کی ہواس ٹی سنی ہے اس بے بس ماں کا ایک ہی بچہ ہے عبداللہ پہلے سے بولا نہیں جا رہا سیریسلی مجھ سے یہ شو نہیں ہو رہا ایک بچہ ہے بارہ ماں کا اس کے والدین جو ہے وہ بھی ہمارے شو پہ ہم نے ان کو مدھو کیا ہے وہ خاص طور پہ آئے ہیں آج گورنمنٹ سے اپیل کرنے کے لیے کافی پریشان ہے کافی ٹینشن میں ہے جس طریقی کی سیچویشن ہے آئی کین امیجن بکیز بینگ مدھر مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا صرف بارہ ماں کا بچہ ہے اور اس کو پٹھو کی بیماری ہے بیٹ نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا چھپن کروڑ کا انجیکشن لگنا ہے اس کو جو کہ آگا خان ہاسپٹل ہے جنہوں نے وہاں پہ دکھایا اپنے بچے کو اور ان کے ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ اس کو ایک انجیکشن لگنا ہے جو کہ ففٹی سکس کروڑ کی مالیت کا ہے ایک عام انسان یا ایک امیر انسان بھی اس کو فوٹ نہیں کر سکتا اس لئے حکومت سے اپیل کے لئے وہ ایک امید کی کرن ہے تو وہ یہاں پر آئیں میں اپیل کروں گی میں چاہوں گی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی یہ ریل جب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو تو آپ میں سے کوئی بڑے عوددان لوگ یا کوئی ایسے جن کے بڑے ہائیلی کنیکشنز ہیں آپ سے اپیل کروں گی کہ گورنمنٹ سے آپ خاص طور پر اس کیس کو لے کر اپیل کریے گا تاکہ ان کا یہ کام ہو سکے کسی بچے کی جان بچ جائے اور کسی بچے کا علاج ہو جائے which is very important میرے ساتھ جو بچہ ہے اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ اور ان کی والدہ اور والد ہمارے ساتھ موجودہ اسلام علیکم جی کیا مسئلہ ہوا کیسے پتا چلا عبداللہ کے بارے میں کہ یہ اس کوئی سیچویشن ہے پٹھوں کی بیماری ہے بارہ ماہ کا ہے یہ پلیز بتائیے گا سب سے ساڑھے تین مانگا تھا جب ہمیں اس کو ہمیں فیل ہوا کہ اس کو ہمیں ایشو لگ رہا ہے تو ہم نے پھر اس کے چیک اپ کرائے کوئی ٹیسٹ مگرہ کروائے تو پھر ہم نے ڈیاغنوز ہوا اس کو ایک ایس ایم ای کی بیماری ہے سپائنل مسکل ٹرافی جو کہ ایک اتنی جان لیوہ بیماری ہے کہ اس بچے کی ایج اگر دو سال تک اس بچے کی ایج ہے صرف اگر یہ ٹیٹمنٹ نہیں ہو پاتا تو اللہ تو ایک سال اس کی ایج ہو چکی ہے تو ہمارے پاس سمجھنے ٹائم اب صرف ایک بارہ ماہ رہ گئی ہیں بارہ ماہ کا ٹائم بارہ ماہ کا صرف ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے اور پھر ہم کراچی گئے وہاں پہ چک کروائے سے انہوں نے ہمیں ٹویٹمنٹ بتایا ذل جسمہ انجیکشن ہے نواتس کمپنی کا جرمنی کا وہ اس بچے کو لگے گا تو یہ ریکاوریبل ہو سکتا ہے اب اس انجیکشن کے ساتھ چانسز ہیں یا پھر ہندر پرسن رزلٹ ہے ہندر پرسن رزلٹ ہے اس کا یہ بات کی ان سے کہ چھپن کروڑ کا انجیکشن ہے چھپن کروڑ کا انجیکشن ہے چھپن کروڑ کا انجیکشن ہے اس سے ہندر پرسن رزلٹ آ جائے گا ہندر پرسن رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ مگر مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے دستیاب ہوگا کیسے ملے گا یہ کدھر کا ہے یہ جرمنی کا کمپنی کیا ہے انوارٹی سے اچھا ان کا انجیکشن ہے تو پاکستان میں تو یہ بیسے اویلیبل نہیں ہوتا انپورٹ سے آتا ہے اچھا جو بیسے ریسنلی ابھی ہم دیکھیں تو ایک ماہ پہلے سیند گورنمنٹ نے بلاول بٹو نے جونسا ہے وہ ایک بچی کو سپونسر کیا ہے انہوں نے لگوا دی ایک بچی کو ہوا تھا یہ کیس ابھی ایک ماہ پہلے ہی ہوا ہے مطلب یہ کیس کیا گیا ہے کس پہ کام ہو گیا اور بچی اب ٹھیک ہے جی بچی اب ٹھیک ہے ریکووری کی طرح بچی آنا سٹارڈ ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور وہ کتنے سال کی تھی وہ بھی ایک سال کی تھی اس کا ٹائم پیریڈ ہی ہے کہ دو سال کی عمر تک یہ انجیکشن لگنا ہے ٹوئیٹمنٹ ہو نہیں ہے بالکل ایسی اس کے بعد نہیں ہو سکے اس کے بعد بچے کی علاقہ ہے وہ اگر ایک دن زندہ رہ جائے دو دن رہ جائے دو سار اس کے بعد نہیں ہے اس کے بعد وہ انجیکشن ٹریومنٹ ہو ہی نہیں سکتا وہ انجیکشن جا کے بچے کی باڈی میں کیا کام کرے گا مطلب اس کی جینس ہی چینج کر دیتا ہے جو ڈیفالٹی جینس ہیں اس کی جو اس کے پتھے میں ایشو آ رہا ہے وہ ڈیفالٹ ہوئی ہے جینس ہیں ڈاکٹرز کہہ کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہی کیا ہے ایشو آ کہہ رہا ہے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے یہ جنیٹک بیماری ہے جینیٹک بیماری ہے یہ اور یہ کوئی ایک ہزاروں میں نہیں کی لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھے بچے کو جونس ہی ہے وہ ایشو آ جاتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ ٹائم پیریڈ دو سال کا ٹائم پیریڈ ہمارے پر دو سال کا صرف اور ایک سال ہمارا جونس ہے وہ ہو گیا ہے کیا ہو عبداللہ اتنا بسمو کے ماشاءاللہ اتنا تو آپ نے چیخیں مارنی ہے کیوں چیخیں مارنی آپ نے ہے کہا آپ کے لئے بات کری ہوں میں ٹھیک ہو جائیں گے ہم ایشو میلے کککو اچھو بالے اور تو ان کو تو کھا جاؤ ہوں میں اتنا پیار ہے ماشاءاللہ زندگی دے سہر دے میں شو کنڈک کرنا ہے میں ابھی یہاں پہ رونا بھونا بھی شروع کر دیتی ہوتی ہوں ان سے برداشت نہیں ہوتی ایسی چیزیں دیکھ کے یہ ویسے جو بھی چینل والے مجھ سے بہت مشکل مشکل بھی کام کرواتے ہیں اللہ زندگی دے حی اللہ ملکہ اپیل کرنا چاہوں گی آپ سمجھ تو گئے سیچویشن کو کسی کے مابا کو آپ اس طریقے سے درد میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں ملکہ 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 کوشش تو میں اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کرتی ہوں ملکہ میری بہت سے آپ بائدل کر دیتے ہیں چیزیں اس کو بائدل کیجئے نا تو بچے کی جان بچ جائے گی گورنمنٹ کروا کے دے سکتی ہے بیرہ نے بتایا کہ ایک بچی کی جان بچی ہے تو ان کو بھی امید ہیں بھاگ دوڑ ہیں تو یہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گی ہاں جڑ کے پلیز مدد کیجئے اب بھی جیسے کراچی میں اس بچی کا علاج ہو گیا اس کو زندگی مل گئی اسی طرح یہ والدین یہ لاچار ہیں پریشان ہیں بہت بہت پیارا بچہ ہے مام سوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے تو سب کے سانچے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کروں گی کہ اس کیس کو فورن سے فورن دیکھئے ٹائم بہت کم ہے بارہ مہینہ ہے صرف ان کے پاس یہ چمتکار دکھا دیجئے اور اس کو انجیکشن جو ہے یہ جو چھپن کروڑ کا انجیکشن ہے یہ اس کو مل جائے اور یہ صرف اور صرف گورنمنٹ لگا سکتی ہے اس کی امید کسی سے نہیں ہے میری وزیر آزم پاکستان ان سے وزیر آلہ پاکستان وزیر آلہ پنجاب سب سے میری مریم نواز جی آپ سے اپیل ہے پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ بھی ماں ہیں شہباز شریف صاحب آپ سے اپیل ہے پلیز آپ ریکویسٹ کرتی ہوں مریم جی آپ تو سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ماں کا جگر ہے آپ کے پاس بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس بچے کے لیے پلیز چھپن کروڑ کا جس کو انجیکشن لگنا ہے آپ اس کے لیے کچھ کریں اس کی زندگی کے لیے کریں اس کے پاس وقت بہت کم ہے بارہ مہینے اس کے پاس آپ اس کے لیے کچھ کریں اس کی ماں بہت پریشان ہیں آپ بھی ایک ماں ہیں آپ پلیز اس پر قدم اٹھائیں میں آج یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی میرے انسٹاگرام پر ہیشٹیک اور میرے جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ہیشٹیک مریم نواز جی کو خاص طور پر کیونکہ وہ ایک ماں ہے ماں ٹین سمجھتی ہے اولاد کا یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں مریم نواز جی پلیز اس بچے کی جان بچائے یہ چھپن کروڑ کا انجیکشن لگنا ہے اس کو گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کی جان بچائے اس کے پاس سے بارہ مہینے رہتے ہیں اس کو اگر چھپن کروڑ کا انجیکشن نہیں لگا تو سیچویشن خراب ہو جائے گی ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک یا دو دن کے بعد کوئی امید نہیں ہے تو یہ ہیشٹیک مریم نواز جی پلیز عبداللہ کا کیس جو ہے وہ پلیز سیو عبداللہ کا ہیشٹیک ہاتھ سارے مل کے میرے ساتھ انسٹا سوشل میڈیا سب جگہ لگائیں گے ہم نے عبداللہ کو بچانا ہے اور عبداللہ ہمارے ساتھ آگے زندگی جئے گا عبداللہ 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 ہاں عبداللہ کے لئے سیف عبداللہ آج ہیشٹیک لگانا ہے محمد عبداللہ ہمارے ساتھ ہے اور محمد عبداللہ کے لئے میں نے ابھی بریک سے پہلے بھی بتایا کہ آج ہم سارے مل کے یہاں پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ شو دیکھا جا رہا ہے آج اپنے پلیز انسٹاگرام سوشل میڈیا فیس بک پہ آپ ہیشٹیک سیف محمد عبداللہ اس کو پلیز اس طرح سے پھیلائیں کہ اس کو چھپن کروڑا کا انجیکشن ہے وہ لگنا بہت ضروری اس کے والد صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے اس کو کیا سمٹمز ہوتے ہیں کھا پی سکتا ہے ابھی سب کچھ ہے یہ صرف لیکوڑ چیزوں پہ ہے ٹھوڑ چیز یہ نہیں کھا سکتا اس کی گلے سے اندر ہی نہیں جائے گی اس کو نمونیا ہو جائے گا فوری طور پہ اچھا آپ بتائید ہے نمونیا ہوا بھی ہے نمونیا اسے ہوا بھی ہے یہ پانچ سے سات دن جانسا آئی سیو میں رہ کر آیا ہے اور سمجھ لیں کہ دن رات ہم سو نہیں سکے پانچ سے چھے دن ہم سو نہیں سکے اتنی ہمیں 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 یہ کہا کہ ہم اسے گھر لے کر نہیں جائیں گے ہاں ہمیں یہ فیلنگ ہو ہمیں یہ فیلنگ تھی ہمیں نہیں پتا ہم ریکاور ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا آپ پیس ریکاوری اس کی ہو سکے گی کی نہیں ہو سکے گی آپ نے حوپ نہیں چھوڑنی ہے آپ امید کیونکہ دیکھیں ماہوں کی دعائیں لگتی ہیں نا تو عبداللہ کو آپ کی دعائیں لگیں گی آپ نے اپنی حوپ نہیں چھوڑنی ہے آپ کے دیکھیں مجھے یہ مثال سن کے اتنی بڑی مجھے اچھے لگی نا کہ ایک لڑکی کی جان بج گئی کراچی میں تو یہ حوپ نہیں ہے تو بس میں کہتے ہیں امید کا دریہ ہے کہ آپ یقین رکھیں اس بات پہ پکتا ہو جائیں ایمان اور یقین میں مجھے پتا ہے فرق ہوتا ہے مگر آپ نے اس بات پہ پکا یقین بھی اور ایمان اللہ اچھا 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 میری بات سنیں اچھا میری بات سنیں ادر دیکھیں ادر دیکھیں ادر دیکھیں اچھا 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 مجھے سمجھ ہے آپ کی اس پین کی اس تکلیف کی آپ نے بچے کو سمالنا ہے آپ یقین کیجئے آپ نے بس ایمان اور یقین کا دامنی چھوڑنا ہے دونوں ساتھ رکھنے آپ دیکھے گا اس کو انجیکشن لگے گا مریم نواز جی میں آپ سے اپیل کرتی ہوں میں ریکویسٹ کرتی ہوں میں بھی ایک ماں ہوں یہ بھی ایک ماں ہے آپ بھی ایک ماں ہیں آپ ماں کا درد سمجھتی ہیں آپ کو آئیڈیا ہے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے بارہ ماں کا بچہ ہے بارہ ماں ان کے پاس پیچھے رہ گئے ایک جان کو بچا لیں اس کو چھپن کروڑ کا انجیکشن لگنا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے حکومت کے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس بے بس ماں کا سہارہ بنے سیف عبداللہ پلیز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز یہ مریم نواز جی تک یہ ویڈیو پہنچائیں ہے عبداللہ کی سیف عبداللہ کی پلیز یہ ہیشٹیک کیجئے پلیز اس بے بس ماں کی احواز پلیز سنیے اس بے بس ماں کا ایک ہی بچہ ہے عبداللہ چاہی میری سے بولانے جادہ سیریسلی مجھ سے یہ شونی ہوا